آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دھان کی پیداوار کم ملنے کے چھے پرمک کارنوں کے بارے میں کیونکہ اکثر یہ کمیاں ہم کسان بھائی کرتے ہیں جس سے ہمارے دھان کا اتپادن گھڑ جاتا ہے نمسکار دوستو میں ستیس آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹی آرکیتی چینل پر بنے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان دبا دیجئے جس سے آنے والی ویڈیو بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے گی چلے ہم پرمک کارنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جب آپ دھان کی روپائی کرتے ہیں یہی سے سب سے بڑا پہلا کارن بنتا ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جب آپ دھان کی روپائی کرتے ہیں جو نرسری آپ تیار کرتے ہیں تو 21 سے 25 دن تک آپ نرسری کی ضرور روپائی کر دیں 25 دن کے بعد آپ جتنا لیٹ جائیں گے اتنا ہی اتپادن آپ کی فصل کا گرتا جائے گا کہنے کا مطلب ہے اگر دھان کی نرسری آپ 25 دن پر روپائی کر دیتے ہیں تب تو آپ کو کافی بڑی ہاں اتپادن ملتا ہے لیکن جتنا آپ لیٹ جائیں گے جیسے 28 دن پر آپ نے دھان کی روپائی کیا ہے تو 3 دن جو آپ نے لیٹ کیا ہے تو اس سے ایک اکڑ میں لگ بھگ 3 کنتل تک اتپادن کم ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے دھان کی روپائی 25 دن کے بعد جتنا لیٹ کریں گے اتنا ہی اتپادن آپ کی فصل کا گرتا چلا جائے گا تو اس لیے دھان کی روپائی آپ کو صحیح ٹائم پر کرنا ہے جس سے آپ کو بہترین اتپادن ملے گا دوسرا کان ہے کھرپتوار ہاں دوستو اگر آپ کے دھان میں کھرپتوار ہیں تو کھرپتوار تو سب ہی کے دھان میں اگتے ہیں لیکن سمیں پر نینترن کرنا ضروری ہے اگر آپ سمیں پر نینترن نہیں کرتے ہیں تو کھرپتوار ادھک ہو جانے کے کان جو ہے دھان کی فصل کمجور ہو جائے گی جو پوسک تتو جو اربرک آدھم اپنی فصل کو دیتے ہیں وہ پودھوں کو نامل کر کے کھرپتوار لے لیتے ہیں اور کھرپتوار جب ادھک ہو جاتے ہیں تو پودھے میں روگ بیماریاں لگنے کا بھی خطرہ بن جاتا ہے اور پودھے کمجور رہ جاتے ہیں اچھی طرح سے بکاس نہیں ہوتا ہے اس لیے سمیں پر آپ نینترن جرور کر دیں بڑے کھرپتوار ہو جانے پر پودھے کمجور رہ جائیں گے پھوٹاو کم ہو جائے گا جس سے پیداوار گھڑ جاتی ہے تو اس لیے کھرپتوار کو بھی کنٹرول کرنا سہی ٹائم پر جروری ہے تیسرا کارڈ ہے پوسک تتوں کی کمی اگر دوستو آپ پوسک تتوں کو اپنے فصل میں نہیں دیتے ہیں کیونکہ نائٹروجن، فاسپورس، پوٹاس، جنگ جیسے پوسک تتوں کے اترکت آپ اور کچھ نہیں دیتے ہیں تو پوسک تتوں کی کمی آپ کے خیت میں ہو جاتے ہیں جو پودھے میں بھی نجر آتے ہیں اور اگر پودھے میں اترکت پوسک تتوں کی کمی ہوتی ہے تو پودھے کا بکاس رک جاتا ہے پودھے روک گرست، بیمار اور تناو گرست ہو جاتا ہے جس کا سیدھے سیدھے گارن بنتا ہے کہ اتپادن کم ہو جانا اگر پوسک تتوں کی کمی نجر آنے لگتی ہے اس کے بعد بھی آپ پورا کرتے ہیں تب بھی اتپادن گھڑ جاتا ہے کیونکہ اگر پوسک تتوں کم ہونے کے بعد ہمارے پودھے پر دکھائی پڑتا ہے تو اس کی پورت کرنے پر کافی دنوں کے بعد اس کا ریجلٹ پودھے پر ملتا ہے اور تب تک پودھے میں اس پوسک تتوں کی کمی کے کان پودھا کمجور رہ جاتا ہے اور بکاس بادیت ہوتا ہے تو اس کا کان ہے کہ آپ سمیہ پر ہی ان پوسک تتوں کو پورا کریں جس سے پودھے میں اس طرح کی کمی نہ دکھائی پڑے کمی ہو جانے کے بعد اتپادن نشچت کم ہو جانا پکا ہے اب ہے چوتھا کان یوریا کی ادھکتہ یہ جان کر کے ساتھ عجیب لگ رہا ہوگا کہ یوریا ڈالتے ہیں ہم اور ادھک ماترہ میں ڈالتے ہیں تو اس سے اتپادن ہمارا کم کائسے ہو سکتا ہے تو کسان بھائیوں اگر آپ یوریا کو ادھک ماترہ میں ڈالتے ہیں تو پودھے میں کلوں کا فٹاو کم ہو جاتا اور تیجی سے بڑھنے لگتا ہے اور تیجی سے جب برد ہوگی تو کلوں کی سنکھیا کم بنے گی اور پودھے جو ہے کمجور پتلے رہ جاتے ہیں اور ادھک یوریا ڈالنے پر روگ بیماری فکون جیسے روگ بیماری بھی لگنے کے کافی چانس بن جاتے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں پربابت ہوتی ہے ہماری دھان کی فسل اور فسل اگر یوریا ادھک ڈالنے پر لمبی ہو جاتی ہے پودھے پتلے رہ جاتے ہیں جس سے کمجور ہو جاتے ہیں بالی نکلنے کے بعد بالی پر اکثر دھبے بھی بننے کی سنبھاؤنا ہو جاتی ہے اور فسل گر جاتی ہے تو اس کانڈ سے بھی آپ کا دھان کا اتپادن کم ہو سکتا ہے اس لئے یوریا جب بھی آپ ڈالیں تو سیمیت ماترہ میں ڈالیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو کسان بھائی بازمتی دھان کی کھیتی کرتے ہیں اگر یوریا کی ماترہ بڑھا دیتے ہیں تو جھنڈا روگ آدھ لگنے کے چانس کافی ادھک بڑھ جاتے ہیں اور اگر روگ بیماری لگ جاتی ہے تو نشت ہی پیداوار کم ملے گی اگلا پچوہ نمبر ہے پانی اب پانی کی ماترہ دوستو دھان کی فسل پانی پر ہی نربڑ ہے تو اس لئے کھیت میں نمی آپ کو بنایا رکھنا جروری ہے اگر کھیت میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو پودھے کمجور رہ جاتے ہیں اور پودھے میں بہت طرح کی روگ بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں پودھا تناو میں چلا جاتا ہے پودھا کمجور رہ جاتا ہے روگ گرست ہو جاتا ہے جس سے سیدھے اتپادن کم ہو جاتا ہے اگر آپ لگاتار کافی دنوں تک پانی نہیں لگایا ہے سچائی نہیں کیا ہے تو پودھے تناو گرست ہو کر کے اس میں ترہ ترہ کے روگ گرست ہو جاتا ہے اور سوخہ لگنے پر پودھے میں پتیاں سڑنے لگتی ہیں خراب ہونے لگتی ہیں دھبے پڑ جاتے ہیں جس سے جو بلاسٹ آدھ روگ بیماری ہے اس کو لگنے کا چانس بڑھ جاتا ہے جس سے پیداوار کم ہو جاتی یہاں تک کہ اگر سچائی آپ صحیح ٹائم پر نہیں کرتے ہیں تو آدھت تک بھی اتپادن ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر آپ دھان کی کھیتی کرتے ہیں تو پریابت نمی کھیت میں بنائے رکھنا جروری ہے ادھک پانی یہ دیچھمتہ سے ہو جاتا ہے تب بھی دوستو روگ بیماریاں ادھک لگتے ہیں روگ بیماریوں کے ساتھ ادھک پانی ہو جانے پر فسل گرتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ پانی بھی بھر کر نہیں رکھنا ہے سنتولت ماترہ میں سچائی پانی کی بہوستہ آپ کو اپنے کھیت میں کرنا ہے تب ہی آپ اچھی پیداوار لے پائیں گے اگلا جو لاسٹ نمبر ہے روگ بیماریاں دوستو آپ کو پتا ہے کہ دھان کی فسل میں روپائی سے لگا کر کے کٹائی تک ترہ ترہ کی روگ بیماریاں لگتی ہیں روگ بیماریاں اگر لگ گئیں تو آپ جو اس کے روگ تھام کے اپائی کرتے ہیں لیکن اپائی کرنے کے بعد جو پودھے پرباویت ہوتے ہیں تو وہ تو آپ کا اپادن گھٹنا ہی گھٹنا ہے کیونکہ دھان کی فسل میں جو روگ بیماریاں لگنے پر پیداوار کم کرتے ہیں اس میں سے تنہ چہدک ہے بلاسٹ ہے بلائٹ ہے بھورا تیلہ چیپا ہے اور بہت سے فخون جانت بیماریاں ہیں جیسے حلدی روگ آدھے تو یہ روگ بیماری ہیں جس کے کانڑ جو ہے آپ کی فسل کا اپادن گھٹ جاتا تو اس لیے دوستو ان سب ہی روگ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آپ کو پہلے ہی اپائی کر لینے ہیں اور سب ہی طریقے جو ہے آپ کو صحیح طریقے سے اپنانا ہے جس سے آپ اچھے سے اچھا اتپادن لے پائیں گے امید کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ کو ایک بھی پوائنٹ سمجھ میں آیا ہے دوستو تو آپ کمنٹ میں